اگر وہ بے ہا بے شرم ہیں تو ہم بھی بے ہا بے شرم ہیں نہیں تمہاری گوائی تمہارا پرارا خسم اعلیٰ کے نظام کے اندر کی لوگ کی بات کر رہے ہیں ادھر سے آواز اٹھی ادھر سے کوئی کھڑا ہوا جھج اور کہے کہ نکاح کے اوپر زنے کا کیس بنا رہے ہو اس کیس میں ہم سب کھڑے ہوتے ہیں ریزائید کرتے ہیں ہم آپ نے بھٹو سا مار دی ہے چھالیس سال بعد آپ نے گیلری میں آکے بتا دیا کہ آج اس ملک میں غربت انتہا کو پہنچ گئی ہے لوگ گیس بجلی اپنا گھر کا کچن کا خرچہ نہیں چلا رہے اور یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں یہ ایک ولولہ ہونا چاہیے ملک ولولے اور جستجو سے ترقی کرتے ہیں سعودی عرب سے پھینکے ہوئے ڈالروں کی وجہ سے ترقی نہیں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کاشیف عباسی کے شو میں فیصل وارڈا بھی کھل کر میدان میں آگے اور جس طرح عمران خان کو عدت والے کیس میں سزائیں دی جا رہی ہیں اس پر فیصل وارڈا نے عدالتوں کی کردار کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا اور کہا کہ جب عمران خان پر عدت کیس میں ان کو سزایا سنائی جا رہی تھی تو اصولاً عدالتوں کے ججوں کو استفعہ دے دینا چاہیے تھا کہ یہ کیسا بھونڈا کیس عمران خان پر بنایا گیا ہے فیصل وارڈا نے مزید عدالتوں کے بارے میں کیا کہا آئیں پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس بار تفصیل سے بات کرتے ہیں مزید عدالتوں کے بات چیت کا سلسلہ کھل سکتا ہے مزید عدالتوں کے بات چیت سے پہلے اب مسلملی گون سے آوازیں آ رہی ہیں دیکھیں کاشا سب سے پہلے آپ کا ورڈ تھا اصول یہاں کہاں پاکستان میں چلا ہے اصول میں دیکھیں ہم تو کچھ نہیں ہیں ہم لیڈر نہیں ہیں ہمارا کا سپیچر وہ نہیں ہیں لیکن اللہ کا شکریہ ہے 2017 سے لے کا آج کے دن تک آج کے دن تک 2017 سے ہم کشنا ہوتے بھی بہت سارے لوگ کا ازباب بنے بڑے بڑے من سے مو ہو بیٹھنے کا چاہتنا پرسنٹ ہو ایک آپ کے اصول تب کہا تھے جب ہم 2018 میں قدیوے ویڑھ کے آئے تھے اس ووقت آپ کا اصول کہاں چلے گا آج آپ اصول کی بات کریں آپ کی آدھی کابینہ اس دن الیکشن والے دن میں نے کہا تھا اس دن دھاندلی کی کوکوکوکر اس ایک بریفنگ میں میں نے کہا تھا میں کہا آپ نے تاریخ سے سبق نہیں سکھا آج بندے توڑ کے آپ دو ہزار چھوڑ دیں دو ہزار چوبیس میں آج آپ اصول کی بات کریں چلیں میں نہیں بات کریں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ پیٹی آئی کو اصول پسند بات کریں تو آج آپ کی جو کابینہ ہے کی پی کی سی ایم سمیت چیک کر لیں کون کس کے ساتھ کتنے رابطوں میں گورنمنٹ کے ساتھ کتنی باتیں ہو رہی ہیں وہ جو تصویر کچی وہ ایسی کچ گئی آج گورنمنٹ چل رہی ہے ایسی چل رہی ہے ایسا نہ کریں بولیں اگر وہ بے ہا بے شرم ہیں تو ہم بھی بے ہا بے شرم ہیں یہ بولیں ایکسیپ کریں نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ کیمرے میں اگر کوئی اندر کمرے میں کوئی بے کوئی گھٹیا کام ہے تھرڈ کلاس کام ہے کنڈیم کرنا چاہیے لیکن جب عدالتی نظام کے اندر ایک عورت اور ایک آدمی کہہ رہے ہیں ہمارا نکاح ہے نہیں ان کے بیچ پر نکاح یہ ایک آغاز نہیں ان کے وہ آ کے یہاں بول رہے ہیں وہ نکاح ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں تمہاری گوائی تمہارا پرارا خسم جو تم سے فائدہ لیتا رہا ہے خامند وہ کہہ رہا ہے کہ نکاح نہیں ہے تو ادھر بھی سوال اٹھائیں ادھر بھی زمیر پر کھڑے ہوں سارے اٹھا رہے ہیں کہاں اٹھا رہے ہیں کہاں اٹھا ہے ایکوار پبلکلی آیا ہے نہیں نہیں کاشیزا کل بازا کریں آپ میرا حال ہے کسی اور دنیا میں رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں کہ یہ ایسے کیس یہ شرمناک کیس ہیں جن کے اندر سزا سنائی جس طریقے سے چلائے گا شرم نگی کا مقام ہے اور اسی عدلیہ کے لیے کس نے کہا ہے پولیٹکل لگرز میں کہا ہے آلہ عدلیہ کے نظام کی اندر کی لوگ کی بات کر رہا ہوں ادھر سے آواز اٹھی ادھر سے کوئی کھڑا ہوا جھج اور کہے کہ نکاح کے اوپر زلے کا کیس بنا رہے ہو اس کیس پہ ہم سب کھڑے ہوتے ہیں ریزائن کرتے ہیں ہم پھر میریٹر اسکول کی بات کریں گے پھر آپ کیمرے کی بات کریں گے پھر ہم بھی کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ آپ جب پچیس سال تک لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے رکڑ رکڑ کے مر جائے گا کراہ دار اندر ہوگا مالکون گھر کے بار ہوگا بیوہ ہو جائے گی یتیم ہو جائے گی ریپ کیس کے اندر آپ ریپ کے بعد پروسیجر کے اندر اس لڑکی کا ایموشن لی پھر آپ کدھر کھڑے یہ سکول کی بات آپ نے ایک فون پکڑ لیا آپ دیفنسیب ہو گئے افنسیب ہو گئے کہ ہم نے کرٹیسائز کیا کہ نکاہ آپ نے آپ کا عالی عدلیہ کے اندر سے عدالتی نظام سے آواز اٹھنی چاہیتی ریزیشنز نہ آئینے چاہیے تھے کہ ہوا آر یو جج یہ سارے مسائل ہیں صرف ایک دارے میں نہیں ہر دارے میں یہ مسائل ہیں فیصلہ لی جانے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ بھی نہیں کرتے لیکن آپ نے بھٹو مار دیا آپ نے بھٹو صاحب مار دیا چھالی سال بعد آپ نے گیلری میں آکے بتا دیا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے پچھے پتا تھا ہم سے پیدا ہوئے ہیں بچے کو پہلے شہد پتا جائے پتا تھا مارا کسی ہے مارا کسی ہے میں کہتا ہوں آپ جو سبال کرتا ہے اس نے مارا آپ یہ پوچھا جاتے ہیں جناب آپ مان لیں آپ نے یہ بھی آپ سنا چاہتے ہیں جاؤ لگتے ہیں بندوق کنپٹی پر رکھی جج کی پین توڑ دیتا کھڑا آیا تھا باہر آئے کہتا ہے مجھے مار رہے کون ایک ڈسگری کرتا ہے چالیس سال بعد کون ڈسگری کر رہا ہے چالیس سال بعد اس بات سے ڈسگری کون کر رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک ہمارا ملک اصول میں جس اصول کیا آپ بات کریں بہت پیچھے رہ گیا اور اس کو آپ نے باتیں نہ کریں نسٹا ٹاور آپ نے گرا دیا آپ کونسٹیو ٹاور گرائیں کیوں نہیں گراتے جناب ان کے بیس بیس گھر ہیں مالکوں کے گلے میں آ جائے گا وہ آدمی آپ نے ریکوڈ ایک کے اندر اربوں روپے کا نفصان کر دیا جوڈیشنی نے بلینز او ڈالر کا پے کریں پی آئی اے کے اندر سٹے آڈر دیتے کر مار دیا پے کریں چناب یہ ساری جو عدلیہ اور نظام انصاف کے اندر جو غلطیاں ہیں کوتائیاں ہیں ان کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام ٹھیک ہی نہ ہو اگر ان کے اوپر مطلوبہ کسی کوئی فیصلے حاصل کرنے کے لیے کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ پریشر ڈالنا جائز ہے تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی جس طرح شروع کر دیتے ہیں ایک بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے تو پھر لوگ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اگر چیزوں کو درست کرنا ہے دیکھیں آج جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ہم ایک اس وقت معاشرے کے اندر امید کی کافی کمی ہے اس وقت ہمارا ملک بڑا تقسیم ہوا ہے اگر آپ اسے بیٹھنا ہے اصول نہ کامرمائز کر رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہائیبریٹ نظام ٹھیک نظام ہے آئین میں ترمیم کر لیں چلا لیں برما کے اندر کچھ اور ایسے ممالک کی بھی مثال ہے کہ جہاں پر سٹنگ آمی آفیسز پارلیمنٹ کے حصہ بن گئے انڈونیشیا کا ایک موڈل آپ کے سامنے موجود ہے کہ جہاں پر انہوں نے بھی یہ کیا اور پھر الٹمیٹلی پھر دوبارہ یہ چیز ختم ہوئی کہ نہیں کام ملک چلانا جو ہے وہ اینی سیویلینز کا ہے بیروکسی بھی شامل ہے بڑا سرمایہ دار بھی شامل ہے یہ ملک صرف ان کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے عام آدمی کے مفادات کے لیے کام نہیں کر رہا تو ہم نے اگر چیزوں کو درست کرنا ہے تو نہ صرف ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے ہم نے گھتگو کے دروازے بھی کھولنے ہیں اس ملک کے اندر جو اس وقت محول ہے سیاسی قیدیوں کو رہا کریں ان کو باہر نکالیں کابینا نے میرخال سے ایک سٹیک کو ہے اور پھر کاشیب بھائی ابھی چند روز پہلے سعودی عرب سے ایک بڑا وفت یہاں پر آیا وا تھا انویسمنٹ کی باتیں ہو رہی تھی پاکستان نے 6 سے 8 عرب ڈالر پاکستان نے آئی ایم ایف سے مانگ رکھیں اللہ کرے یہ ساری چیزیں مٹریلائز ہو کیونکہ پاکستان کی بہتری ہے اس میں تو کیا اس وقت جب یہ چیزیں مٹریلائز ہو رہی ہوں گی دوسری طرف آپ کی پولٹیکل انسٹیبیلٹی چل رہی ہو تو کوئی کون آپ کی ملک کے اندر انسٹیبیلٹی چل رہی ہو تو کوئی کون آپ کی ملک کے اندر انسٹیبیلٹی سلمان صاحب کافی جیسے خاموس ہے سلمان صاحب یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سسٹم درست کرنا ہے سلمان صاحب وہ سیاسی نفرت اور سیاسی تقسیم کا جو ذکر کیا یہ اب حکومت کے دور سے ہم آزیانی شروع ہو گئی کہ بات چیت کریں مجھے کئی تفہ باتیں سنکے لگتا ہے کہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بات چیت کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے سودہ کر لیا ہے بیل کر لیا لیکن کئی مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو بات چیت کم سکم سیاسی لیول پر کیا کرنی چاہیے کیوں تحریکین صاحب تیار ہے عمران خان صاحب تیار ہے اس کے لیے کہ یہ پولیٹیشن سے بات کریں don't compromise on principles but let's یعنی یہ جو خرابیاں ہیں الیکشن کے خرابیاں ہیں وہ جو بھی راستہ نکالنا یہی سے نکلے گا بات چیت سے بلکل ایسے ہی اور دیکھیں بات چیت ایک تو یہ کہ کیوں کرنی چاہیے اور کیا کرنی چاہیے کیوں اس لیے کرنی چاہیے کاشف صاحب کہ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی ملک ترقی اس لیے نہیں کرتا کہ آئی ایم ایف نے یا کسی اور ملک نے سعودی عرب میں چھے آٹھ دس بلین ڈالر اس ملک میں پھینک دیئے تو بگنا شروع ہو جائیں گے اور بچے دینا شروع ہو جائیں گے اور ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا ملک ایسے ترقی نہیں کرتے دو ہزار پندرہ سے بیس کے دوران کوئی ساٹھ بلین ڈالر تو سی پکت ہے تمہارے ملک میں آیا وہ سب ریت میں کہیں جذب ہو گیا اس کا کیا آپ کو نتیجہ نظر آتے ہیں ملک ترقی تب کرتے ہیں جب ملک کے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ اس ملک سے اپنا مستقبل جو منسلک دیکھیں اور وہ اپنی جو بہترین صلاحیت ہے اس کے ذریعے اس ملک میں کوئی کاروبار پیدا کرنے کی کوشش کریں کوئی نوکری ایسی کریں جہاں وہ اپنی ذہانت سے آگے کسی چیز کو بڑھا سکے آپ کا ایک ایک آپ کے اندر جستجو ہونی چاہیے ایک ولولہ ہونا چاہیے ملک ولولے اور جستجو سے ترقی کرتے ہیں سعودی عرب سے پھینکے ہوئے ڈالروں کی وجہ سے ترقی نہیں کرتے آپ نے اگر ات سے بحث کرنی ہے تو میں آپ کو چین کی پچھلی چالیس سالہ تاریخ کا دورہ کرا سکتا ہوں میں آپ کو ایٹنام لے جا سکتا ہوں میں آپ کو ساؤتھ کوریا کی تاریخ بتا سکتا ہوں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چین میں کیا ہوا جیسے ویلیج انٹرپرائز کہتے ہیں کسی کے پاس اگر پچاس ہزار روپے تھے یا اس کا ایک ایویلنٹ چینی کرنسی میں اس نے وہ ایمیسٹ کرنا شروع کر دیئے کسی نے دو لاک کیے چھوٹے چھوٹے کاروبار قائم ہوئے انہوں نے پورے ملک میں ایک ایک طوانہ ہی پیدا کر دی جس کے بعد بڑی فیکٹیاں لگی اور ملک ترقی کرنا شروع ہو گئے یہاں ایک مایوسی کا آج عالم ہے اگر کوئی یہ بتاتا ہے سر یہ مایوسی سے نکلنے کا راستہ بتائینا سلمان صاحب یہ تو ہم بے ساروں نے اگری کیا ہے کہ آپ پہلے تو دیکھیں جو مایوسی ہے اس ملک میں سب سے بڑی اس کی وجہ آج یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ اس ملک کا اس ملک کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ان کی آواز چھینڈی گئی اور اب وہ آگے اگر بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو سنوا سکے جو آٹھ اور نو فروری کی رات ہوا اس ملک کے ساتھ وہ اس ملک کی تاریخ کے بدترین سانیوں میں سے ایک ہیں آپ نے پورے سیاسی آئینی اور جو انتخابی نظام ہے اس پر حملہ کیا آپ نے مزاک اڑایا اس نظام کا آپ نے عوام کو تھکارا آپ نے ان کو بتایا میں اپنے ہلکے میں جاتا ہوں تو مجھے لوگ روتے میں ملتے ہیں آج دن تک کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں اچھرے یا سمنہ باد جاؤں اور وہاں لوگ روئے نہ یہ کیا ہو گیا یا مارڈل ٹانگ جاؤں یا گلورٹی کسی دکان میں لوگ مجھے روک کر کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم کہاں جائیں آپ نے ہر سطح پر مایوسی پیدا کر دی ہے اس ملک میں آپ کو اس مایوسی کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے پہلے آپ بات کریں بات کرنا میں سمجھتا ہوں واجب ہے سب پر ہر سیاسی قوت پر لیکن جو لوگ اس حملے کے آج بینیفیشری ہیں اس سے فائدہ اٹھائے ہوئے حکومتوں میں بیٹھے ہیں ان کو پہل کرنا ہوگی کیسے پہل کریں آپ کی پاہی تیار ہے سلمان صاحب اس موضوع پر بات ہوتی ہے دیکھیں اس موضوع پر اگر بات ہوتی ہے کہ آؤ اب ہم انتخابی نظام کو ٹھیک کریں آگے چلیں اور ایک نئے الیکشن کی بات اگر ہوتی ہے جو شفاف ہو جو کسی حملے کا شکار نہ ہو تو ہر ایک اس پہ بات کریں گا ہمیں اس ملک میں عوام کی جو رائے ہے اس کو فوقیت دینی ہے اہمیت دینی ہے تب ہی آپ کا تعلیمی نظام بھی ٹھیک ہوگا کیوں شکر سال بعد آج آپ کا تعلیمی اور صحت کا جو نظام ہے دنیا کے بترین نظاموں میں سے ہیں چھوڑ دیں عدیہ کو اکلمے کے لیے تعلیم اور صحت تو کوئی بھی معیوب خان کا دور ہو وہ یعیہ خان کا دور ہو زیاء الحق کا دور ہو مشرف کا دور ہو یہ چالیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہے کیوں ہم اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے کیوں ہم صحت کے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے کیوں ہماری لرننگ آؤٹکمز آج دنیا کی بترین لرننگ آؤٹکمز میں سے ہیں دیکھیں یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا تعلق برائے راست عوام کی طاقت سے ہیں جب آپ ہائیبرٹ نظام بناتی ہیں یا ڈکٹیٹرشپ ہم اپنی نظام بناتی ہیں تو وہ ایک ٹولہ ہوتا ہے جس کے مفادات ہاں ہی ہو جاتی ہیں تمام معاشرے پر ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی فیصل وادہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ کس اصول کی بات کرتے ہیں کاشف صاحب اس ملک کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہماری عدالتوں کا ہے بھٹو کو فانسی کے پھندے تک ہماری عدالتوں نے ہی پنچ جایا اور آج چالیس سال کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور اپنی غلطی کو یہ تسلیم کر رہے ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ عدت والے کیس میں اس پر تو ججوں کو کھل کر بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ دو میان بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے مگر کسی جج نے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کیوں انہوں نے استفاہ نہیں دیا آج اب بات ان کے اپنے گھروں تک مہنچی ہے ان کے اپنے بیڈ روم سے کیمرے نکل رہے ہیں تو یہ خط لکھتے ہیں اور عوام سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی خیصل وارڈا نے کہا کہ میں پورے وصوق سے کہتا ہوں کہ عوام ان کے ساتھ کسی بھی صورت نہیں کھڑی ہوگی کیونکہ جب عوام کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا تو یہ سارے جاج اس وقت خموش تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے انہوں نے اس وقت کسی قسم کا کوئی سو موٹو نہیں لیا اور آج اب ان کے اپنے بیڈ روم تک بات پہنچی ہے تو ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے سلمان اکم راجہ نے اس پر بہت ہی زبردست قسم کی بات کی کہ ہماری حکومت کی ترجیح تو عوام ہے ہی نہیں ان کی ترجیحات میں ان کا لوٹا ہوا پیسہ ہے ہمارے اکمران تو پہلے دن سے ہی دوسرے ملکوں سے بھیک مانگ رہے ہیں اور آج بھی جو سعودیہ کی طرف سے ڈالر پھینکے گئے ہیں یہ سمتے ہیں کہ اس سے ان کا ملک چل جائے گا اس طرح کسی ملک کے پھینکے ہوئے ڈالروں سے ملک نہیں چلا کرتے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ